بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ مرد خارک آدمی اور عمران خان تو اپنی بچت کے لیے ہاتھ پاؤں ماری رہے کچھ عدلیہ کے جج بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں لاہور ایکوڑ نے بانی چیرمنٹ پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار دے دی ہے تو خاصہ پولی گرافک ٹیس سے بچ گئے ہیں خاصہ جس کوشش میں مصروف تھے کہ ان کو جھوڑ پکڑنے والی مشین کے سامنے نہ بیٹھنا پڑے تو ان کو لاہور ایکوڑ نے بلاخ ریسکیو کر لیا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں کس طرح خود کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وہ آکسفورڈ کا لیکشن لڑیں گے اور یہ بات ٹیلی گراف اخبار میں شائع کرائے گئی ہے ابھی اس کے نہ کوئی کاغذ جمع ہوئے ہیں نہ کوئی درخواست دی گئی ہے نہ عمران خان نے اس کی منضوری دی ہے نہ ان کا کوئی ارادہ انہوں نے ظاہر کیا لیکن ان کے جو میڈیا پلینر ہیں وہ دنیا کو یہ بتانے میں لگے ہوئے کہ خان سب کو بھول مجھ جائیے کہ خان سب آپ کے بچے ہیں اب وہ خان سب آکسفورڈ کا الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ سوال تو بات کا ہے آکسفورڈ کا الیکشن لڑ کے قیمتی وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ امریکہ کا الیکشن لڑنے ہیں وہاں بھی صدارتی امیدوار کی قلت پائی جاتی ہے اور بائیڈن کے بعد تو کوئی ان کو دھنکہ صدارتی امیدوار ملی نہ رہا اگر وہ الیکشن ہار بھی گئے تو آسان کام ہے خان سب دادلی کا الزام لگا دیں گے جو خان سب نے بڑا کام کیا ہے آج وہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک اپلیکیشن موو کی ہے اور انہوں نے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے خلاف کیسز میں بائسٹ ہے تو ان کو بینچ سے نکال دیا جائے یہ درخواست انہوں نے ججس کمیٹی کو دی ہے جس میں جسٹس منصور جسٹس مریب اختر شامل ہیں تین ججوں پر مشتور کمیٹی کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کرتے ہیں لیکن اس میں مجورٹی کا فیصلہ ہی تسلیم کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب نے اپنے ہمحیال ججوں کو یہ درخواست دی ہے ہمحیالی کہا جا سکتا ہے جسٹس منصور اور جسٹس مریب اختر ان ججوں میں شامل ہے جنہوں نے تیریکن صاحب کو بن مانگی مراد عطا فرمائی ہے اور بارہ جولائی کو ایک فیصلہ دیا اور مخصوص نشستے پی ٹی اے کی درخواست کے نہ ہونے کے باوجود انہیں عطا فرما دی تو اب انہی دو ججوں سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ سے ان کی جان سڑا دیں ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ سے باہر پھینک دیں تو حکومت نے ججز کمیٹی بنائی اس لیے تھی کہ تین جج ہوں گے تو کوئی جج جو ہے وہ اپنی مرضی کا بینچ نہیں بنا سکے گا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی اور ایسا نہیں ہوگا کہ آہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے سارے فیصلے وہ اکیلہ کرے اور باقی ججز ان کا مو دیکھتے جائے ہیں ماضی کی اس آہ بری روایت کو ختم کرنے کے لیے پارلیون نے کانون سادھی کی اب وہ کانون سادھی ان کے گلے پڑی ہوئی ہے اب جسٹس کمیٹی میں تین ججز میں سے دو جج جو ہے وہ آہ اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف ہے یا دوسری لفظوں میں کہہ لیں کہ وہ حکومت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ حکومت کے بارے میں ان کا تاثر یہ ہے کہ شاید وہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں عمران خان کی جو پوری سیاست پر آپ نظر دھڑائے تو جو اس میں مجھے بڑی اہم بات نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس شخص کو استعمال کرتے ہیں جو کہ آہ ان کے مخالف ان کے حوالے سے تھوڑے بہت بھی منفی جذبات رکھتا ہوتا تو بس آہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ہوتا ہے اسے صرف تیلی ماچز نکھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عمران خان کو بڑا اچھا کام آتا ہے آپ میری اس بات کو آہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے گا اور ان لوگوں پہ نظر دھڑائیے گا جو پہلے حکومت کے یا سیبلشمنٹ کے کہیں ساتھ تھے اور بعد مخالف ہوئے تو آپ کو وجہ نظر آ جائے گی تو اب انہوں نے ایک درخواست دی ہے آہ امیسے درخواست نہ لیگل ہے نہ اس کا کوئی یعنی آئینی اور قانونی معاملہ ہے آہ اگر درخواست دینی بھی ہو کسی جج کے خلاف تو یہ صرف درانے سماد دی جا سکتی ہے اس جج کے خلاف جو کیس سن رہا ہو تو اس میں جو درخواست گزار ہوتا ہے یا مدعی ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے وہ جج پر عدم اعتماد کر سکتا ہے یا پھر اس جج کے خلاف کہیں کوئی ریفرنس جو ہے وہ سپریم جڈیشل کانسل میں دائر کیا جا سکتا ہے تو یہ تو فورم ہی مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہے قانونی اور آئینی پوزشن جو اس وقت اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے ججوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ آپ کو آئینی اور قانونی نظر نہیں آتا بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے عدب کے ساتھ کے جو آٹھ جو جو نے فیصلہ دیا اس کے آئینی اور قانونی ہونے پر بڑے سوال ہیں تو جو جج اس معاملے میں آئین اور قانون کو مدعی نظر نہیں رکھتے جن کے بارے میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے یا یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں تو وہ یہاں بھی آئین کو ری رائٹ کر سکتے ہیں وہ دو جج کہہ سکتے ہیں جسٹس قاضی فائد صاحب کو کہ جناب آپ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے مجورٹی اس بات پر راضی نہیں ہے تو وہ بینچ نہیں بن سکے گا تو یہ ہے وہ آئینی ڈینڈ لاک جس کی دوے لفظوں میں باتیں کی جاری تھی اور بڑے بڑے جو قانوندان اور ترم خان وہ کہہ رہے تھے لو کون سا آئینی ڈینڈ لاک کون سا آئینی بہران تو یہ اس کی میں نے آپ کو ایک تصویر دکھا دی ہے کہ یہ آئینی ڈینڈ لاک یا آئینی بہران ہو سکتا ہے وہ جج جو بارہ جولائی کو فیصلہ دے کے خود چھوٹیوں پہ چلے گئے اور وہ نظر سانی کے اپیل میں سننا پسند نہیں کر رہے کیونکہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ نظر سانی جو ہے آہ وہ ویدن ٹائم فریم ہو سکتی ہے وہ اس کو بھی نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوٹیوں پہ گئے ہو ہیں تو جن ججوں نے اس وقت آئین اور قانون کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اب وہ جج اس وقت واپس آئیں گے جب موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہو چکا ہوگا تو یہ بڑا اوپن اور شٹ کیس ہے اسے صرف پارلیمنٹ روک سکتی ہے قوانین تبدیل کر سکتی ہے حکومت ایمرجنسی لگا سکتی ہے ججوں کے خیارات مطلق کیے جا سکتے ہیں حکومت کے پاس بہت کچھ ہے بڑی طاقت ہے لیکن ساست نہیں ہے دم نہیں ہے تو امران خان انہیں اسلام اور رائی کوٹ کے چیف جسٹس پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا ہے ان پر اعتماد کیا ہوا ہے آج ان کے وکیل دوران سماعت انہوں نے اعتراض کیا چیف جسٹس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آہ میں یہ استعداد مسترد کرتا ہوں کیونکہ وکیل بھی اس وقالت نامے پہ امران خان کا کیس نہیں لڑ رہے تھے بلکہ کہ کسی اور کا وقالت نامہ تھا اور کیس کوئی اور لڑ رہا تھا تو یہاں آئین اور قانون کی دجیاں کس طرح اڑائی جا رہی ہیں وہ سب کو سمجھ آنا چاہیے کہ آہ معاملہ جو ہے وہ زور ازمائی اور طاقت کا چل رہا ہے یعنی جس کی لاتھی اس کی بہنس تو عدلیہ اس وقت آئین اور قانون سے زیادہ مائٹ پہ بلیو کر رہی ہے تو پہلے جسٹس آمیر فاروق پہ اعتراض کیا گیا اور اب جو ہے وہ چیف جسٹس قادی فاز عیسیٰ پہ اعتراض کیا گیا تو یہ ان کا مطیرہ بن چکا ہے کہ فیصلہ حق میں نہ آئے تو آسانی سے عدم اعتماد کر دیا جائے اور کیسز منپسند عدلیہ اور ججز کو سوق دیا جائے تو شاید یہی وجہ ہے کہ جج اب ان سے ڈرنے لگے ہیں گھبرانے لگے ہیں وہ ٹرولنگ سے ڈرنے لگے ہیں آہ لہورہ ایڈ کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیا نیلم جو کہ آہ سینر موسٹ جج نہیں تھی لیکن ان کو پجاب حکومن نے ریکمینڈ کیا ان کو لہورہ ایڈ شاہ ٹرولنگ کی گئی انہیں ایک پٹوارن کہا گیا ان کے بارے میں ناظر بھائی الفاظ استعمال کی گئے وہ بھی اپنے خلاف ٹرولنگ سے شاید کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار ہے کہ اب لہورہ ایڈ کورٹ کا جو رجحان ہے وہ بھی نظر آتا ہے آہ کہ وہ بھی پاپولر نیریٹیو کے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس لیے خان صاحب کے جو اگلے مقدمات ہیں ان سب کا رخ لاہورہ ایڈ کورٹ کی جانب ہو گیا ہے اس لہورہ ایڈ کورٹ سے خان صاحب کے معاملات آہستہ آہستہ لاہورہ ایڈ کورٹ کو شفٹ ہو رہے ہیں خان صاحب نے فوج کو اپنی منقرہ خراست دیے جانے کے خلاف ایک درخواست لاہورہ ایڈ کورٹ میں دائر کی ہے اور یہ نو مائی کے کیسز میں جو کہا جا رہا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ آہ کنفیشن ہو گیا ہے اب ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے درخواست جو ہے وہ لاہورہ ایڈ کورٹ میں دائر کی ہے جس میں وفاقی حکومت اور چاروں صبحوں کے آئی جیز کو فریق بنایا اور موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں نو مائی سے متعلق کیسز میں آرمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے تو عدالت جو ہے وہ نے فوج سے بچائے اور یہ معاملہ سویلن کورٹ کے پاس سہنے دیا جائے اور اس کا مقاعدہ حکم نامہ جائری کیا جائے تو یہ درخواست انہوں نے لاہورہ ایڈ کورٹ میں دائر کی ان کی ایک اور بڑی اہم درخواست جو لاہورہ ایڈ کورٹ نے آج ان کو ریسکیو کیا وہ ان کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان تھا اس کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواست دی ہوئی تھی تو لاہورہ ایڈ کورٹ کے جسس تارک سلیم اور جسس انوارو لک یہ دو رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا جس میں آہ عدالت نے کہا کہ آپ ملزم کو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ دینے کیلئے فورس نہیں کر سکتے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو کب خیال آیا کہ مارڈن ڈیوائس کی طرف جانا چاہیے پروسیکوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی سولو جیل کے اندر ہے انہیں ہم نے بہر نہیں لے کے جانا اور اس موقع پر پروسیکوشن کو موقع نہ دینا یہ زیادتی ہوگی سارا الزام پروسیکوشن پر پڑتا ہے کہ وہ ناکام رہی پروسیکوٹر جنرل کہا کہ جس موبائل سے ٹویٹ ووٹس اپ کیے آہ اس کی برامدگی کے بغیر تفتیش ممکن نہیں ہے تو انوارو لک نے کہا کہ جب آپ ملزم کو کہیں لے کر نہیں جا رہے تو پھر موبائل کیسے برامد کریں گے آہ جب ملزم جیل میں ہے تو ریکووری کیسے ہوگی تو عدالت نے بقیدہ یعنی اس بات کو جھٹلایا کہ عمران خان کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے اب اس کیس میں جو سب سے ہم بات ہے کہ جو تفتیشی ٹیمیں تھی انہوں نے عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ لینے کی کوشش کی دو روز پہلے بھی ٹیم گئی ہو تھی تو عمران خان نے پولیگرافک ٹیسٹ دینے سے انکار کیا تھا اور پولیگراف ٹیسٹ جو ہے جھوٹ پکڑنے کی مشین ہوتی ہے تو خاص اب اس کے سامنے نہیں بیٹھ رہے تھے تو اب عدالت نے ان کو جب یہ ریمانڈ قرار دے دی تو اب جو تفتیشی ٹیمیں تھی وہ عمران خان کا یہ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کر سکیں گی تو لاہور ایکون نے عمران خان کو بچا لیا ہے کہ وہ مشین کے سامنے نہ بیٹھ سکے اور ان کا اندر کا سچ باہر نہ سکے تو یہ ہماری عدالتیں اور یہ ہمارا اس وقت عدالتی نظام جن کے بارے میں کل حکومت رو پٹ رہی سی کہ جناب فیصلے کرو ابنان خان خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے نومائی کو احتجاج کی کال دی اس کے باوجود عدالتیں جو ہے وہ ایف بٹس اور لائکنگ ڈس لائکنگ اور فالور اور ٹرولنگ یہ سب چیزیں مدد نظر رکھ کر فیصلے کر رہی ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ مخاری صاحبہ کی ایک جالی ویڈیو فیک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ٹیوٹر کے اوپر اور پھر اس کو بعد میں ڈلیٹ کر دیا گیا یہ پی ٹی اے کی جو ٹک ٹاکر ہے سرنم جوید ان کی بہن فلک جوید ہے ویسے تو دونوں بہنیں نو مئی کے واقعے میں انوال تھی لیکن صدا سب سے زیادہ سرنم جوید کو ملی اور فلک جوید جو ہے وہ باہر گمتی رہی آج اس نے سب سے زیادہ بزبانی کی سب سے زیادہ آہ ان کی ایکٹیوٹی ہمیں نظر آئی تھی لیکن ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا آہ وہ تھوڑا توتلا کے بولتی ہیں ان کے حوالے سے آہ اس وقت مقاری شکائل لے کے چلی گئیں لاہور آئی کوٹ اور لاہور آئی کوٹ میں ان کے سامنے تھی چیف جسس لاہور آئی کوٹ آلیا نیلم صاحبہ تو پہلے تو ان کی جو درخواست تھی وہ کومنڈیٹی نہیں کی گئی کوئی ان کو بٹھایا گیا باہر تین چار گھنٹے پجاب کے ادھر اطلاع بیٹھی رہی دوسری طرف آپ دیکھیں پیڈے کی کوئی درخواست باز میں جاتی ہے پہلے نمبر لگ جاتا ہے اور اگلے گھنٹے سما شروع جاتی ہے تو اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ شک اظہار کر رہے ہیں کہ جب وزارت داخلہ جو ہے آہ وہ ان لوگ کے پاس ہوگی جن کا تعلق آہ ان سے ہے تو پھر آہ مقدمات ان کے فیصلے سماعتیں اور آہ یہ پروسٹس جو ہے وہ ان کی مرضی سے ہی ہوگا یعنی آہ مقدمات انہی کے شاروں پر بنیں گا نا انہی کے شاروں پر ختم ہوں گے اور آہ یہی وجہ نظر آتی ہے کہ معروف اینکر ہمارے دو سریزوان رضی صاحب کو آہ جو ہے وہ ایف آئی نے نوٹس بھیج دیا ہے صحیح چوزی کو بھیج دیا ہے اور جو چیف جسس قادی فائز عیسیٰ کی اور آہ چیف آب آرمی سٹاف کی اور باقی لوگ کی بلا ناغہ روزانہ ٹرولنگ کرتے ہیں ان کے لیے برے برے الفاظ ادا کرتے ہیں آہ وہ سیتر ڈالر کے معنی میں مصروف ہے اور آہ باقی کے جو شریف آدمی ہیں آہ ان کے وہ ایف آئی نوٹس دے دیتی کہ پیش ہو جاؤ تو عزمہ مخاری کا لاہورہی کون کے سامنے جو آج کیس لگا کئی گھنٹوں کے بعد اور دوب میں کھڑے رہنے کے بعد اور باہر بیٹھنے کے بعد اس میں بھی ان کو کوئی رلیف نہیں دیا گیا بلکہ ان کو بقیدہ ڈان ڈپٹ کی گئی اور کہا گیا کہ آپ کا یہ کیس ہمارا کیس ہی ہے آپ پہلے ایف آئی کے پاس جائیں وہ تفتیش کرے گی پھر ایف آئی جو ہے آہ رپورٹ تیار کرے گی اور وہاں درخواست دیں اس میں مخاری نے کہا کہ آہ وہ جو فلک جب عید ہے وہ تو پاکستان سے باہر بھاگ جائے گی تو آپ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست تو ایکسپٹ کریں تو چیم جسٹس صاحبہ نے ان سے کہا کہ یہ درخواست آپ ایف آئی کر دیں اور آہ وہی اس پر اوپر کاروئی کر سکتی ہے اور آپ روحسن سے جائیں کہتے میر علی کہتے تیری صلاح کہا وہ سن نہیں ہے کہا عمران خان سرٹیفائیڈ جھوٹ بولنے والا اس کو انصاف مل رہا ہے اور کہا جس کے خلاف جس کو ٹرول کیا جا رہا ہے جس کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو عدالت نے اس کی بات ہی نہیں سنی اب ہم کل سے سننے کے رضی زیادہ کو جیل ہوگی صحیح چودری پکڑا جائے گا ایف آئی نوٹس جاری کر دیا ہے انہوں نے ججوں کی کوئی بے این کی ہے این کہہ رہا ہوں تو رضی زیادہ کے نام کے ساتھ ویسے بھی زیادہ لگتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آہ مفت کے وکیل ہیں یہ کہین ہے کہ جمہوریت کے حامی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست وقت کا ساتھ دینا چاہیے تو یہ کمزوری ہے جناب مسلمی نون کی کہ وہ اپنے مفت کے سپورٹر بھی دشمن سمجھ کے مار دیتی ہے اور مخالف ان کی خوش آمد میں لگی رہتی ہے کہ شاید وہ ایک آج جملہ ان کی حق میں کہہ دیں کوئی دو چار باتیں ان کی حق میں کہہ دیں تو مخالف ان ان سے پکڑ نہیں جاتے ڈیجیزنل ڈیشت گردوں پر ہاتھ ہی ڈالا جاتا اور آہ صافیوں کے گلے پڑتے ہیں اب جنہیں گڑ بیشتے ہیں بعد میں انہیں کے گڑ گلے بنا دیتے ہیں تو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ان کو نوٹسز آئی ہے آہ ان کے دو چار اچھے واقف ہیں وہ جواب دے لیں گے لیکن آہ پھر ان سے کوئی کیسے توقع رکھ سکتا ہے کہ وہ آہ کسی کے گندے کپڑے دھویں گے رضی دادہ اس سے پہلے بھی آہ ایف آئیے کی میزبانی کا لطف اٹھا چکے وہ تو اللہ بھلا کرے اس وقت ایف آئیے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بقیدہ ان کے شنگردوں میں شمار ہوتے تھے اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے تھے کہ ہم تو ان کے بڑے موطرف ہیں ان پر جو کیس ہے وہ جھوٹا بنا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں پہ ان کو کمبل مصرہ بھی عطا فرما دیا تھا آپ کا پتہ نہیں کیا حالات ہیں اور جیل جانے والوں کو مستر کمبل ملتا ہے کے نہیں ملتا اب کیلے کورا ہم واقعہ ہوا ایک وہ کمیڈین ہے تاہیر انجم آہ جو کہ آہ مسلمی قنون کا ورکر بھی ہے اور آہ وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے بھی آہ بھیجتا ہے وائرل کرتا ہے اور آہ یہ سمجھ لے کے اس کا کوئی نہ کوئی وبستگی ہے مسلمی قنون سے ہر آٹس کی ہوتی ہے آہ اس میں کوئی یعنی وجہ نظہ نہیں بننی چاہیے لیکن کل ان کی پجاب سمبلی کے سامنے جس طرح ان کو پھینٹی لگائی ایک خاتون نے پی ٹی آئی کا ورکر ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے کپڑے پھاڑے اس کی یعنی وہ گاڑی میں بیٹا ہوا تھا اور وہ خاتون اس کو مارتی جا رہی تھی اور وہ رام سے مار کھاتا جا رہا تھا بہت سے تو بہت سے لوگ پریشان ہے کہ اس نے آگے سے جواب کیوں نے دیا تو بھائی یہ جو میر عالم لوگ ہوتے ہیں یہ لڑنے جھگڑنے کے قائل نہیں ہوتے اس نے ماری کھا لی تھی بیچارے نے آہ اس نے کھائی رام سے اور وہ مو دیکھتا رہا اس کا وہ جواباً ان کے پر ٹیک نہیں کر سکتا تھا اوکی آہ ماشاءاللہ ملک یا گجب رادی کا تو ہے نہیں آہ کہ یا رانہ راجپوت کے تلوار سونت لیتا تو ارے کے اپنے تھوڑے سے آہ جو آہ یعنی خاندانی آہ ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس نے مار کھا لی اس پر بڑا شور بچایا گیا جی کہ یہ سٹیج ڈرامے کی رہسل ہو رہی ہے اس نے پلان کیا ہے اس کو عورت مار نہیں آئی ہے کون سریاں مار کھانے کی جو ہے وہ ڈراما کرتا ہے پی ڈی اے والے خود کرتے رہے نا شدد کیا ہے میرسل جنسی زیادتی کی گئی ہے ایک زمانے میں پانچ سر لوگوں نے کیا شباز گل اس کا ڈرائیور اور پھر آہ چودی پڑے دلائی یہ آپ کو سب یاد ہوں گے تو یہ سمجھتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں تو اس پر کل بڑا شور مچا اور ویسے زیادتی تھی تا ایرنجم کے ساتھ آہ وہ بچارہ معصوم سا فنکار ہے آہ بے شک وہ نواز شیر کا فین ہے اور عمرار خان کو برا بلا کہتے تھے تو وہ اس طرح عمرار خان کے بہت سے فین ایسے ہیں جو نواز شیر کو برا بلا کہتے ہیں آہ ان کو تو کوئی نہیں جا کے پھینڈیاں لگاتا کہ یہ کلٹ جماعت اس لیے کراتی ہے کہ یہ پھر تشدد اور ایکسٹریم حد تک جانے سے باز نہیں آتے اب اس خاتون کے بارے بتایا تھا کہ اس کا نام نیلی پر ہی ہے اور پھر اس کی تصویریں نکال کے ویڈیو نکال کے سوشل ویڈیا پر ڈالی گئی کہ آہ یہ ہماری ورکر نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پی ٹی ایڈ اس کو ڈیسون کر دیا چل اچھی بات ہے مضمت کی ڈیسون کر دیا لیکن یہ ڈراما نہیں تھا ڈراما ہوتا تو پھر ایف آئی آر نہ ہوتی اور اور یہ خاتون گرفتار نہ ہوتی اب خبر یہ کہ یہ خاتون جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہے کل یہ جس طرح اس کو اچھل اچھل کر پڑھ رہی تھی اگر تاہر اینجرم کے جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو آہ مثلا خلیل رومان کمر ہی ہوتا تو جواباً وہ اس عورت کو کوئی دو چار تھپڑ ضرور لگا دیتا اور آہ ایسے پاگلپن کی حامل خواتین کو پھر آہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے بھلے وہ خاتون ہے لیکن جو وہ کر رہی تھی سر ایام سڑک کے اوپر آہ تو پھر اس کا جواب بھی اس کو ویسا ہی ملنا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے آہ چونکہ اقدار بہت ہائی ہے آہ مورل ویلیو بہت ہائی ہے تو لوگوں نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا آپ پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے آپ پتہ نہیں مجھے کہ یہ خواتین جو ہے وہ خلیل علمان والا غصہ مردوں پر اتار رہی ہیں آہ کیونکہ دو واقعہ تحسے آ چکے جس میں دو فنکاروں کو تھپڑ پڑ چکے ہیں خلیل علمان کمر کو آہ ان کی بھی پٹائی ہوئی ہے آہ بلکہ سنا یہ کہ ان کی کپڑے اتار کر ان کو سڑک پر بٹھایا گیا تھا لیکن اس بات کو اور انہیں فائیر میں ذکر نہیں کیا آہ بلکہ وہ اب پورڈکاسٹ انجوائے کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک اور نظام آئد کیا کہ جو جنہوں نے انہیں اگواہ کیا تھا انہوں نے بقیدہ ان کے سامنے آہ نام لیے نمان اجاز کے اور سمہ کمر کے اب یہ خلیل علمان کمر اتنا میں سمجھتا ہوں کہ پست ذہنیت کا حامل آدمی ہے اس کے لڑائی ہے نمان اجاز سے اور آہ سمہ کمر سے اور آہ یہ اپنے ڈراموں میں ان کو آہ کاسٹ نہیں کرتے کسی وجہ سے آہ کوئی اختلافات ہوں گے تو اب یہ اپنی اس گندی لڑائی میں ان دونوں کے نام بھی ڈال کے ان کو انوال کرنے کوشش کر رہا ہے حالانکہ وہ دونوں صفیہ اول کے فنکار ہیں پاکستان میں آہ جو اس وقت ٹیلیویجن کا ٹاپ دو تین اداکار ہو سکتے ہیں ان میں ایک نمان اجاز ہے اور خواتین میں میرے حالے سمہ سمہ کمر جو ہے آہ وہ تو شاید نمبر ون ہے جو میری نزدیک تو نمبر ون ہے آہ باقیوں کا میں کہہ رہی سکتا ان دونوں کے اوپر بھی اس نے گاندو چھاننے کوشش کی ہے تو وہ اس ذہنیت کے حمل ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے فائر وال نصب کر دی ہے اور یہ تجرباتی آہ بنیادوں پہ اس وقت اس کو انسٹرال کیا گیا ہے اور اب اس کا ریلٹ چیک کیا جا رہا ہے تو اس لیے بسا اوقات جو ہے وہ سوشل میڈیا گیجٹس ہے ووٹس ایپ ہے یا آپ کے اور گیجٹس ہیں ان کی نفتار کافی سلو ہے آہ خود میرا انٹرنیٹ بڑا یعنی اس طرح چلنا جس جس طرح کسی زمانے میں عوام ایکسپریس چلا کرتی تھی تو یہ فیلٹرنگ سسٹم حکومت نے لگا دیا ہے اور اس کے لیے تیس عرب کی رقم مختص کی گئی ہے ویسے تو حکومت نے اشتہار دیا تھا بیڈنگ کے لیے اور اس کے آخری ریٹ چھویس جولائی رکھی گئی تھی کہ آپ جو ہے اس کے اس کی بیڈنگ کریں اور آہ جو بھی پارٹیز انٹرسٹریڈ ہیں وہ آ جائیں فائر وال نصب کرنے کے لیے لیکن جو ذرائع ہے آہ ذرائع کیا ہے عمر شیما کی ارپورٹ ہے اس نے بتایا کہ اس سسٹم لگ چکا ہے اور تیار تیارباتی بنیاد پر لگا ہوا ہے اور جنوری سے ٹرائی کیا جا رہا ہے جو لوگ انٹرنیٹ سے ریٹڈ ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی خوفناک سی بات ہے تو اب یہ جو فائر وال نصب کی گئی ہے آہ اس کا مقصد جو ہے آہ وہ اداروں کے خلاف آہ اور پروپوگنڈا اور جنرے فیف سکس جنریشن وار کا جو ایک شور مچا ہوا ہے آہ اس کی روکتام کے لیے کیا گیا ایسے آپ پابندی ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے تحریکی انصاب کے رہنما راوف حسن کا مزید تین روز کے لیے جسمانی ڈیمانڈ دی گیا گیا ہے انہیں ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے ایف آئی اے نے ان سے آہ بہت ساری تفتیش کرنی ہے آج ادارت کو بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہیں انہوں نے واتس ایپ کے اوپر بہت کام کیا تھا واتس ایپ گروپ بنا رکھے تھے یہ وہ لوگ نہیں پکڑے گئے جو کہ آہ ٹویٹر پہ یا کسی اور رہا پہ کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ پکڑے گئے جو انہیں واتس ایپ کے اندر بہت سارے چینلز کھولے ہوئے تھے اب وہ تھا واتس ایپ کا چینل بھی آہ کھول گئے ہیں تو جب سے یہ واتس ایپ چینل کھولے ہیں اس کے لیے ایک ٹیم بڑھتی کی گئی آہ اس کے اوپر رہا فہسن صاحب کو لگایا گیا انہیں ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ترہا دی جاتی ہے آہ اس کا تعلق جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے وہ جبران علیہاص سے بتایا جاتا ہے تو اس ساری باتیں آج کوٹ کے اندر کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ ہمیں رہا فہسن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کو ہم نے گرفتار نہیں کرنا کچھ سزا نہیں دلانی لیکن اس نیٹورک کو خاتم کرنا ہے جس کے ذریعے پاکستان مخالف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے تو اسے معلومات چاہیے تو رہا فہسن کے ساتھ نو لوگ اور ہیں جو پکڑے گئے ہیں آہ ان کی بھی آہ ان سے بھی انٹیروگیشن ہو رہی ہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلی بھی لوگ میں پر گردنوا کے لوگوں میں بہت خیال رکھی ہیں